بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سورہ علمران کی سب سے آخری آیت چار باتوں کا بیان ہے جو اس پر عمل کرے اس کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کی مدد اس کی پاسبان بن جاتی ہے اور اس بندے کو مشکلات کے پہاڑ خود راستہ دے دیتے ہیں کہ تو گزر جا ہم تجھے نہیں چھیڑیں گے اور دنیا میں عزت اور آخرت کی سرخ روی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے ایمان والوں کو چار باتوں کا حکم ہے ایک کروگے فوض و فلاہ کامیابی کامرانی سعادت تمہارا مقدر بنے گی پہلا سبر دوسرا مسابرہ تیسرا مرابطہ اور چوتھا تقویہ سبر یہ ہے کہ نفس کو نیکی کا عادی بنا لے اور برائی کرنے سے نفس کو آجز کر دے وہ نفس برائی پر آپ کو مجبور نہ کر سکے بلکہ آجز ہو جائے آپ اس کو مجبور کر دیں اور وہ آپ کو مجبور نہ کر سکے آپ سے برائی سرزد نہ کروائیں مسابرہ یہ ہے کہ دشمن کے سامنے فولاد بن کر کھڑے ہو جائیں دشمن چاہے ایمان کا ہو دین کا ہو آپ کے نیکی کا ہو مسلم سوسائٹی کا ہو آپ کے ظاہر کا ہو باطن کا ہو آپ کی ذات کا ہو یا ملت اسلامیہ کا ہو جیسا موقع ویسا آپ کا طاقت اور قوت سے لبریز اس کے سامنے کردار ہو یہ مسابرہ ہے فیفت جنریشن وار کا ہم شکار ہیں الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف لیٹس ذرائع کے ذریعے ہماری ملت اسلامیہ کی نوجوان بچیوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہے ہیں وہ غیر محسوس طریقے سے اور نہ نظر آنے والے طریقے سے ہم سب کو ٹارگٹ کیا ہوئے ہیں اس کو سمجھنا اس کو بھانپ لینا اور اس کے مطابق اپنا رول سیٹ کرنا یہ ہے مسابرہ ہر دور کے لحاظ سے دشمن کے بھی اٹیک کرنے کے انداز تبدیل ہوتے رہتی ہیں ہمیں بھی دفاع کا انداز بدلنا ہوگا تیسرہ مرابطہ سرحد اسلامی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جانا نمبر ٹو اس کا معنی ہے اپنے نفس سے ایمان کی سرحد کی حفاظت کرنا شیطان سے ایمان کی سرحد کی حفاظت کرنا کہ وہ شیطان اگر گناہ سرزد کروانا چاہے آپ کے ایمان کو لوٹنا چاہے تو بندہ مومن اپنی سرحد کی ایسی حفاظت کرے کہ وہ اس کے ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکے یہ مرابطہ ہے اس معنی کی ایک تعبیر حدیث شریف میں یوں کی گئی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی مرابطہ ہے اسی طرح مشکل وقت میں بوضو کرنا بھی مرابطہ ہے یہ کیسے مرابطہ ہے کہ اس سے نفس پر مشکت ہوتی ہے نفس آجز آتا ہے اور بندہ نیکی کی حفاظت کرتا ہے تو یہ بھی ربات ہے یہ بھی مرابطہ ہے یہ بھی حفاظت ہے اور چوتھا عمرت تقویٰ تقویٰ آپ جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ کے آگے سرنڈر کر دینا اطاعتِ خدا اور اطاعتِ مصطفیٰ بجالانا تقویٰ ہے جو یہ چار عمل کرے یہ آیتِ مقدسہ اسے لعلکم تفلحون کی خوشخبری سنا رہی ہے ملتِ اسلامیہ اگر اس ایک آیت کو ہی اپنے عمل میں لے آئے تو کوئی وجہ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی وہ عالمِ اسلام پر غالب آ سکتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے